بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مرفون روایت ہے کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام آزا زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہ کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیرے ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے یعنی تیرے سیدھے رہنے میں ہماری سلامتی اور تیرے ٹیڑھے ہونے میں ہماری تباہی ہے اسی طرح حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا آخری حکم جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدہ ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک پسند دیدہ عمل کی مجھے خبر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اس حال میں موت آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں تیری زبان چل رہی ہو یعنی ہر وقت تُو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہ تاکہ جب تجھے موت آئے تو تُو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہو ایک اور روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی مگر اس لمحہ پر جو اس حال میں گزرے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزارے ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ تم کو مجنون کہاں جانے لگے اسی طرح ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا بات کرنا اس پر وبال ہے مگر بھلی بات کا حکم کرنا بری بات سے منع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کہ یہ مفید اور نفع بخش ہے حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کا اپنے عمل سے محاسبہ کرتا ہے یعنی اس کا عمل اس کے کول کے مطابق ہے یا نہیں تو اس کا کلام کم ہو جاتا ہے مگر ضروری اور مفید چیزوں میں یعنی پھر غیر ضروری بات بولنے سے بچ جاتا ہے ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال دیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیدی کی شکایت کرتا ہے